ادراتِ گڑا میں اب آپ کے سامنے عالی جناب مفسرِ کربلا بحر المصائب مصورِ غم سلطان الزاکرین سیاد اقبال حسین شاہ صاحب احبجاروالا ذکرِ محمد وعالِ محمد اب آپ کے سامنے زاکرِ عالِ پید سیاد سجاد حسین شاہ صاحب احبجاروالا اپنے مخصوص انداز سے ذکرِ محمد وعالِ محمد بیان فرمائیں گے سیاد سجاد حسین شاہ صاحب احبجاروالا آوازِ بلان سلوات یاد صاحب الاسر وزمان حجتِ خدا امام الزمان علیہ الصلاة والسلام ساڑی نوکری حضری اپنی بارگاچ منظور و قبول فرمانے یا علی مدر دعا بسم اللہ الرحمن 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 یا کشف القرب انوجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام یا ابل فضل العباس علیہ السلام یا مولاتی فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیسینی فی سبیل اللہ اللہمہ سلعہ محمد وعالِ محمد سلوات پڑھو یا رسٹ ٹیبل کی کم بکھی ہے نہیں ہے اگو جاو چیئے پیشن تھوڑے پیشن کر لیں چلے بلا سیت مند بندہ دینا پیشن کرتا ہے اگو جاو چیئے تو بڑا پرشانی جی بڑھ دیئے مومنین حضرین ناظرین سامین دعا ہے مالک الملک تاڑا اسپاک ذکرچ انتہائی عقیدت و احترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیزان سادات ازام دا انتہائی خلوص دنال اس ذکر پاک دا احتمام انسرام اور بارگاہ ماسومین علیہ السلام تمام ذاکرین و وائزین دا لفظا دی صورت تیچ نظران ہے عقیدت انہا حسین دے متعلق گفتگو جنہا حسین دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنیا جنہا حسین دے عبادت دی بنیاد تے اللہ محبود بنیا جنہا حسین دے اللہ نے خلق فرما کے اپنے خالق کو مندہ اعلان فرمایا جنہا حسین دے دامن دے تمسک دے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں بلکہ ان کیوں نہ بگارش کرا جنہا حسین و خداوند عالم نے اپنی ذات دا مظہر بنا کے اپنی صفات دا حامل بنا کے اس کائنات بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سباب پیدا کی تے خالق مالک عبادت شمار فرماوے حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دے خاموش مبلغ باب الحوائج علیہ السرکار دے صدقہ میرے عزیز محترم تنبیر حسین مالک اولاد نرینہ اتا فرماوے جتنے بھی اس نعمت تو معروم و مالک تو انو اس ذکر دست کا حیاتی علی اولاد اتا فرماوے مالک مسلمان آنے عالم دے دلانو عشق رسول مبدت فلقربا محبت علی بیت اور ولایت امیر المومنین دے مقدس نور دنال منور فرماوے خداون دے عالم ساڑھوالی سڑھوارس ولی علیہ السر حجت خدا فضل اللہ بقیت اللہ منتقم امام دے ظہور اتا جیل فرماوے تو اڑا میرا شمار سرکار دنوکرہ خادمہ حبدارہ متیاں انسارہ چوہے یہ مہینہ ہے ربی الاول دا اس مہینے وچ پہلے محمد دا ظہور ہے بسم اللہ بلکس چاری سٹیسٹ ایکٹری ننتچاری میرے آج سوزی بشمال اگرہ چلو کمال سنگت کٹھی ہوگی چوہدری صاحب امتی نہیں آئے چوہدری میرا اکسوزی ہے باقی امتی نہیں آچھا سلوات پڑھو سرکار دلو تو سنگت کٹھی ہے بجو میں تھوڑا پڑھا میں گزارش یہ کر رہے ہاں بھائی جان بسم اللہ بھی سرکار رسالت مابد زہور دا مہینہ اس مہینے وچ مسلمانہ دی عقیدت دیگر مہینے نال زیادہ ہو جاندی ہے پھر مدینہ دے مطلق ساڑے بڑے جذبات مٹھا مدینہ ہر دبان تے مٹھا مدینہ اچھا میں نو دکھش گلد لگ دا ہے مٹھا دس دے نو مٹھاس نہیں دس دے مدینہ نو مٹھا دے دس دے نو مٹھاس نہیں دس دے مٹھاس نالش ہے مٹھی ہوندی ہے نو چاہاں فکی بھی ہو سکتی مٹھی بھی ہوندی مٹھی ہوندی ہے کھانٹا نال تو مدینہ مٹھا ہوندی ہے حسین نال یعنی مدینہ دی مٹھاس دا نام حسین ہے اچھا پھر میں تن گزارش کروں اکثر شاہ صاحب تسی لسٹ بھی بناو تو گلم ہی دو چار سننے لگ کیونکہ سٹیش ایکٹین بھی لوڑن دی نہیں کچھ جملے ہا دی ہاں تو میں اس گزارش کرنا مسلمانہ دین مدینہ دیاں گڑھی ہیں تن صدقے جاو مدینہ دیا چوکہ تن مدینہ دیاں موڑا لیکن صدقے دی میں تن ذرا تھوڑی یہ بزاد کر دی ماں کدھی کسی دب بکرا بیمار ہوئے بکرا بیمار ہو جائے بکرا کسی رکھی ہوئے بڑا پیارا ہوئے تبکرا ہو جائے بیمار کدھی آکے کسی بھی اللہ میں اپنا پتر بکرے تو صدقنا صدقنا صدقہ دے کے بکرا بچائے ہو جہاں تمہیں پتر بیمار ہوئے بکرا صدقہ دے ہی دے نا تو آنا نہیں میں مدینہ دیاں موڑا تو صدقے جاؤں مدینہ دیاں چوکا تو صدقے جاؤں مدینہ دیاں گلے ہیں تو صدقے جاؤں کڑمیاں اور تو صدقے جاؤں جس تو محمد دے ماں باپ صدقے جا رہا ہے جس تو ماں ہاں اوہ حسی کون ہے جس تو حضور فرما رہا ہے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ صدقے ہو جائے اوہ صاحب صدقہ دا نام حسین ہے کیے فرما ہے نیازے مولا بہت چھوٹی جی میں بڑی جامے جی مختصاری میں سوچیں اندارے میں گل کرانکے تو پاک اللہ نے اس نبی دے متل آو میں جڑی پیش لے بات ربی ظہور بارہ ربی الول نو مسلمانہ دے نزدیک ولادتے بارہ ربی الول نو مسلمانہ دے نزدیک ولادتے ستارہ ربی الول نو شیعانی علی دے مطابق ظہور ستارہ ربی الول تے بارہ تے پانچوں پنجانہ فاصلہ رہ جائے تو پھر ولادت ہی ہوندی نکل جائیے تو پھر ظہور ہوندی سمجھا رہی در اگل سمجھے ولادت اور ظہور بڑا فرق نہیں اس قدی آیت میں قدی پڑھے مندے پڑھیں جیڑی سرکار دے متعلقے اللہ کیا فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہم نے ارسال کیا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر ارسال کیا پہلے تھا تو پھر ارسال کیا جیڑا پہلے ہوئے او جمدہ نہیں او نازل ہوندائے اے پہلے محمد دی بات ہے جبکہ سارے دے سارے محمد ان سارے دے سارے علیہن سارے دے سارے محمد ان یہ حدیث چونکہ دوڑی سماعتہ تک پہنچئے سارے دے سارے علی تو اسی ذرا ذہنی طورتیں متضلزل سارے دے سارے علیہ کی تھے اتھے دے آگئے سارے دے سارے محمد تے علیہ کی تھے تو انہوں یاد ہو سی یہاں شیطان اللہ نے خطاب فرمائے شیطان تو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کیا تو آلین میں سے ہے جاگنا 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 سجدہ تو اس لیے نہیں کرتا کیا تو آلین میں میں سے ہے کچھ آلین تھے جن پہ سجدہ نہ تھا کچھ آلین تھے جن پہ سجدہ تو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کیا تو آلین میں سے ہے آلین کون ہے علی دی جمع آلین ہے عرشہ تے اورتے علی ہوں دیں زمین تے اورتے محمد ہوں دیں یہ حدی بن کے آئے کنے آوازتے بے حدیتے آوازتے اگر ساڑے ویچ نقص نہ ہوں دا کیونکہ یسی ناکس ناکس ہمیشہ محتاجے کامل ہوتا ہے کامل حدی ہوتا ہے ناکس بے حدیتہ ہوتا ہے پھر ملہ تنو شرم نہیں ہوں دی شرمہ پا کے تُو نبی جیسا کیسے ہو گیا حدی اور ہوتے ہیں بے حدیتے اور حدی حدی تو آڑے ملک دا کلچر میں نات پڑھنی کلچر ہی میں پڑھ رہے ہیں مولوی نہیں ہے دا میں کہے نبی ہم جیسا کدھی ڈاکٹر آ کیا ہوئے آہ ریکہ صاحب کی نا آئے ندر تارک ریکہ مل بڑا ٹیل نہیں اہم میں نہیں ہے کدھی ہو ساکے میں رسول ہم جیسا کدھی پرنسی پال آ کیا ہوئے حاجی چاند آ کیا ہوئے نظر گوندر آ کیا ہوئے زرداری صاحب آ کے جدو بیماری پہنڈی اس خرگوش کو اور ملہ نو پہنڈی ہے یا خرگوش کھان دا ٹیل ہے یا سرما پان دا ٹیل ہے سرما پان دی نبی جیسا آؤ سارے سنی شیعہ بھائی کٹھے ہو جائیے اس مولوی نو نپڑی ہے پاک نبی دے روزے دے سامنے لے گئے ساڑھا نبی سنڈا ہے جدو علی ان ولی اللہ والا علی ان ولی اللہ پانن والا کبرچ پہنچ کے سنڈا ہے تجنہ دی وجہ تو سنڈا ہے وہ نہیں سنڈے نبی پاک سنڈے نو پاک نبی دے نا روزے دگی نا کنڈی پرنے نا سٹیے آکی ایسی تے سنی شیعہ بھائی تو اڑے نو کرنہ بادشاہ تو اڑے نو کرنہ دے بھی نو کرلو اے مولوی آدھا ہے کہ رسول ہم جیسا مولا تُس ہی فرماؤ تم کس جیسے تو رسول کی آواز آئیگی میں حسین جیسا بانہ حسین جیسا رسول کیا فرمائے گی میں حسین جیسا بانہ حسین جیسا جھوٹے خدا بنے اجرے تُسی نو پر بول دے تُسی قرائے بین ڈالے گوٹی ہے تو نہیں رہنائی تکڑیوں کے بولیا کرو کہ زبان اللہ نے علی علی کرنہ وسط دیتی چبڑا مارن وسط جڑی وہ کافی نہیں زبان بول پاوے مولا علی دے ذکر جو باڑ کے پر انا وگا شدیئے نعرہ ہے ساری دیار تو سن برداشت کرنا ہے جی سننا میں پاک نبی دے متعلق سنو بھئی سنو اللہ کیا فرمائے میں آیت پڑھ دینا بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمارے میں یوتی الرسول فقد اتا اللہ میرے رسول کی اتاعت ہی میں اللہ کی اتاعت اوہ بچو رسول نو نہیں کڑ دا تُو کیوں کڑ دا ہے اچھا میں نے ایک گلد سوگا جتنے بھی نبیوں تک پیغام آئے نو اوہ کون لے اندھا رہے آج دے تُسی نو پہ بول دے تُسی لے اندھے رہے جبریل لے اندھا رہے بولنا جبریل لے اندھا رہے اللہ تے قادر مطلق اللہ تے تمام طاقتہ رکھ دا ہاں جی میں کسی دے دا ماسٹر رہو دا ماسٹر تمنان بھائی آواز چھیک کر بچیا اللہ تے رہی زندگی کریں ہاں جی پیشہ بھاٹ جا ماں آجا میں ان پتہ نہیں کہا لے کیلئی پہ کسی آس میں میں اتنا نوڑا پائے میں انگالی بھول گئی اللہ تکمی نالہ رسول نالہ ملایا مگال مکامن یاد آگا وہ آیت میں پڑھئی گئی اللہ کیا فرمایا میں یوتی رسول فقد اتنا اللہ میرے رسول کی اطاعت میں اللہ کی سارے نبیوں میں جی جبریلہ اللہ اور انبیاء دے درمیان جبریلہ اللہ قادر مطلق ہو کے تمام اختیار رکھن دے باوجود بھی اپنے اور نبیوں دے درمیان ایک وسیلہ بنایا اللہ تے بغیر جبریل دے وسیلے دے بغیر اپنے نبیوں دے گل نہیں کر دا تو بغیر محمد مصطفیٰ دے اللہ نے جب پاک میں مار لنے گا اللہ فرما رہے میں ہی ہوتے رسول فقد اتا اللہ میرے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے یعنی رسول پاک نونا میرے ہوتے تسی میرے متھ لاغی نہیں ہو سکتے ہونے تے پھر ایک گاں لاغی نہیں پاک نبی دی حدیث ان کے بلا اے فرمایا انا مدینت العلم والی ان بابوها میں علم دا شہر علی میرا یعنی نبوت دا دروازہ علی ہے محمد دا دروازہ علی نہیں محمد بھی ذات رسولی ہے نا نبوت دا دروازہ ذات رسول منصب رسالت نبوت دا دروازہ بھی علی میری گڑی وچ کتاب پر یہ شیخ صدوق دی امالی وہ دوسری حدیثیں پاک علی دے مطلق پاک نبی دی پاک نبی فرمائے دی یائی علی انت باب اللہ علی توں توہید دا دروازہیں خود دے نبوت دا دروازہ ادھے توہید دا دروازہ یہ دا مطلبی اللہ دے متھے لگنے اتامی علی نو ملنا پوسی محمد دے متھے لگنے اتامی علی نو ملنا پوسی با ختم کریے پھر پاک نبی اس آیت دے پیش نظر پاک نبی نتیجہ دے کے نات پڑی پاک نبی نال کے بلا دو تعلق پیدا کرنے پاؤنگے دو تعلق ذات مصطفیٰ نال قیم کرنے پاؤنگے پھر بندہ صراط مستقیمتے رہ سکدا ہے مثلا مثال دینا اے میرے نال سوزین میرے بیٹے میرے شاگرد بین سوزی بین سنگتی بین ہمہ وقت اسی کٹھیرانے ہیں اے میں ناکن شاہ جی سوڑا تانمان دھان توڑے تو قربان کہ تسی بھی سن لاؤں میں مسکین بھی سن لاؤں تی توڑے سنن تو میرے سنن دے باوجود میں پانچ دس منٹ تو بادا کہ جی اے تانمان دھان میرے تو قربان کی تھی بیٹھن میں کہا پتروں پانی تو دیو یا کھنٹائیں بھی کوئی نہیں پھرے سچے نا کے کھوڑے نا انجے دا مطلب ہے نا مین منی ہے میری نئی منی آیا شماری آیا تیاری کیا ہمارے مین منی ہے میری نئی منی سننا اے دا مطلب پاک نبی ناروی دو تعلق پیدا کرنے پوسر ایک نبی نومان ایک نبی دی مان ان سوال پیدا اندہ نبی نومن اندہ مانا کیا ہے اور نبی دی من اندہ مانا کیا ہے ممبر حسین دی عظمت دی قسم نبی نومن اندہ مانے محمد رسول اللہ نبی دی من اندہ مانے علیانو علیہ اللہ جی ہن میں اقبال حسین چار مصرے لاہوری انداز اچھ پڑھن لگا لاہوری انداز ایک پاسے میں تون ایک ناد دا مصرہ فڑھا دینا مادل ناد دا اے وی مسلمان ہی پڑھ دینا اگر کو دوسرا مادل میں بھی تون فڑھا دینا ایک مادل جنہ دے نزدیک ولادتے اونا نات پڑی تے کمیں پڑی تے جنہ دے نزدیک ظہور ہے اونا پڑی تے آیا ہے جنہ دے نزدیک پاک نبی دی ولادتے اونا پڑیا میں صد کے ونیاں اونا چھپڑیاں توں جتے حاجیاں کپڑے دھوتے ہیں اے نات دا مادل ہے اونا آیا میں صد کے ونیاں اونا چھپڑیاں توں جتے حاجیاں کپڑے بندہ کوئی سعودی عرب گیا ہے ہے تو اٹھے جو اونا چھپڑیاں ہیں نا جتے پانی ملے دا لب دا ہے اونا چھپڑی کی دو آئی تے جے کوئی چھپڑی ہو رہی جو دا پچھ دو لینا حاجی دھو لین تا ہے نا بچو کیلت دا چھپڑی مل لینا حاجی دھو ان کا او فلانے اونا چاہ لینو سو اونا چاہ لینو سو اونا چاہ لینو سو حاجی دیو جڑا کراچیوں پر رہتا ہوں دے جان دیا ہمی ہار ہوں دیا ہمی ہار علید منکرنو جان دیا ہمی ہار ہوں دیا ہمی ہار نا رائے لاو تنویر شاہ مولا تریز اندکی کرے میں چار مصرے پڑے لگا پنجابی چھو انا مصرے میں بولنا اس بندے نہیں یا تبندہ پلاسٹک دا بنے یا چھپ کر کے پاوا بنے یا علی علی کر کے بندہ بنے میں شیر پڑے لگا جا دا خوابان دے وچ جاگے مقدر جدا خوابان دے وچ جاگے مقدر یا رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات فقر موجودات اسنین شریفین امامین کریمین صدیقین دپاک نانا معلم کائنات متقلم قرآن مبلہ کے ولایت علی اس نبی دی بات کر رہے جدے متی تے پسینہ ہوئے انگری تے چار کے زمین تے سٹے تے عیصہ تے موسیٰ نبی بن جاوئے سن دے پہنے ہو یا رسول اللہ جدا خوابان دے وچ جاگے مقدر معصوم نہ فرمانے کہ ہماری نسبت سے جب خواب آئے تو اسے خواب نہ سمجھنا وہ حقیقت ہوگی حقیقت دا تعلق حق نہ لے حق پچھے علی حق داوی امام سننا 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 ابتدائے مجلسے دیئے سننا کلی نار مریض نار حیدری سننا جدا خوابان دے وچ جاگے مقدر یا رسول اللہ سننا جدا خوابان دے وچ جاگے مقدر مدینہ دے محلے ویخت دعوان یا رسول اللہ جدا خوابان دے وچ جاگے مقدر یا رسول اللہ جدہ خوابان دے بچ جاگے مقدر مدینہ دے محلے وے خداما اے جیڑی چیز بھی صدرہ تو اچی ترے قدمان دے تھلے وے خداما بارہ حالی بارہ حالی گھرے لاتے بڑی یہ کرنے گا لیے گھرے لوے کھا اے دو لوے کھوی عبادت ہو جان یہ دا بھی نظام پنجا تے بارہ تے بارہ ہن سے پنجا دا فاصلہ لالا جی یہ پتہ نہیں کہیں بڑھائی اس نے پتہ لگ گئے بھی کائنات دا نظام پنجا تے بارہ تے بارہ ہی کوئی نہیں اوہ جہنے بچے ترے بھی اکبال حسین ہے ترے سوئیان ترے سوئیان پنجا تے بارہ کھلو دیاں نہیں کسے اٹھتے بھی آئے 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 اے پانچے ٹوڑ دیا رانی ہے نا ایک لمحے کدیاری بھجدی بھو ہے دستی کچھ نہیں آئے جڑیاں بھجدی ہیں انہوں نے ہی بھنی دا نارے سلامت اللہ میں تو انہوں نے وہ اشاش بشاش کیتا ہے ربی علی مہینہ ہے جو مطلب بیڑا جے مو بنا کر ربی علی مہینہ یہ بندہ لگا پھر اچھا نہیں لگنا ان میں اثرکار دینات میں دے مطلب پانچ چی شئیر لکھے تے اوہ میں خدا کے مدھر حریب علی کا جو بادشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے خدا کی ملحیب حریب علی کا جو بادشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے حریب علی کا جو بادشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے خدا کی ملحیب حریب علی کا جو بادشاہ ہے یہ موجزہ نہیں چلتری نات کے ملحیب نارا ہے نارا ہے جب حضی کر آل محمد کا جو بادشاہ ہے جب حضی کر آل محمد کا جو بادشاہ ہوتے ہیں نارا ہے دری خدا کی ملحیب علی ولی کا جو بادشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے خدا کی ملحیب علی ولی کا جہاں کی ساری حقیقتوں سے جو آشنا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے اللہ 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 جی نیت نات دا پہلا شیر جنابی رسال اتمام دی ذات گرامی میرے پیش نظرے سرکارنوں مخاطب کر کے میرے کل اس چو اچھا پہلی شیر بڑا کمال آیا سننا تو سائیں دیکھو علی دے نوکر علی دے آقا دی نات پڑن تے مجمع چپ رہ جائے قیامت دی نشانی ہیں تے ایک قیامت وارہ نہیں کھان دی جڑی امام زمانہ تو پہلے آوے ہیں پہلے محمد دی شانج جنابی رسال اتمام دی شانج شیر جناب دیا نظرہ دی سماعت نظر کرنا چاہنا کہ میں بھائی خدا کا افضل رسول بھی آئی چھیکی بیٹی بطول بھی اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی توجہ کرنا ہے میرے نال نال سفر کرنا ہے میں حسین ترین شیر جناب دی حسین لو کے سماعت دی نظر کر دیاں ارد کریندہ پیاں خدا کا افضل رسول بھی آئی چھیکی بیٹی بطول بھی ہے ہے خدا کا افضل رسول بھی ہے چھیکی بیٹی بطول بھی ہے جو حلم زم میں یسین بھی ہے جو حلم زم میں یسین بھی اور کل کفا ہے وہ مصطفہ ہے وہ مصطفہ ہے وہ مصطفہ ہے وہ مصطفہ ہے 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 جو حلم ہے ہے بڑی مہربانی توجہ ہو گئی اللہ اکبر اللہ تیری زندگی ہو گئی تیری حیث سے دینارے ہو گئے بسم اللہ کی رہا سننا ہے زیادہ زیادہ میں وقت دے ہو نعرے بڑے ہو گئے بڑیاں کمال گلہ ہو گئے چیما صاحب مالک تو اسے تو سلامتی عطا کرو آؤ علی دناؤ کر علی دی مولا دی شان اچنات پہ پڑ دائے چیما صاحب دی مولا زندگی کہ لو بھئی اے جوڑا شیر ہوں میں پڑے لگا لالا جی میں توڑی توجہ چاہ ساں وید مطلق وید مطلق بڑے مختلف نظریات انشاء جی توجہ کرنی کچھ لوگ بزرگاندی چھوڑی ساڑا ہو نبی جیدت ویہ اندھی آئی کسی اکنا جبریل ویہ لے اندھا ایدت بھی ویہ اندھی آئی باہرالا ہاں توجہ کریں تو بھئی شیر پیش کریں گے وہ مصطفیٰ ہے 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 بڑے احلات عجیبی جو سنو گزرنا پہندا ہے نا توجہ سمجھے جنب ہے نا آپ مطلب کارٹن شیٹن پائیے تو پہنے کتنی منزلہ چو گزر کے توڑے کولا پڑ دیا توجہ تو سا کرنی ہاں جانج نہ کیتا کرو ہاں جانج کیتے تو نماز ہی نہیں ہوں دینے یا را میں نات پر رہا سیروچہ کرو فراز دار پر میرسم بیان دیتے ہیں رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں بغیر نام علی جو عذان دیتے ہیں خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں توجہ کرنی ہے نیاز مولا وہ مصطفیٰ ہے تار نہ ترٹن دیو بجلی دی تار ترٹوی جائے تے خیر ہے شالہ کے سیدی ولایت دی تار نہ ترٹ جائے توجہ کرنی ہے علی ولی بادشاہ دے آقا دی شانچ باوہ جینا تمہیں پیش پیہ کرنا چیما صاحب وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وئی دے متعلق بڑے عجیب عجیب خیالات وئی دے متعلق بڑی بڑی عجیب ڈکشن سوچا بڑیاں مختلف فکر وئی ہنج ہوندی ہے وئی ہنجی آؤ میں عرض کراں وئی کسے کہتے ہیں جڑے شہری دمتھے لگ دے رہاں دیو حقیقتیں وئی کیا ہے میں شہریش گوی عرض کرنا چاہنا کیمیں بھائی ہے وئی ہی ہے جیش کہیں نیبر کی جنبی بچے اور سوڑا میں مرد رہا ہوں اللہ تولیلنگی کرنے اگلی پورا مصرہ نہیں میں پڑھیا اکمال حسین اگلی اسمسلیچ اگلی بات کیا ہے حقیقتیں وئی تو بعد پھر کیا ہوندہ ہے وئی ہی ہے جیش کہیں نیبر کی جنبی بچے علیہ افقار قیمی ہے وہی ہے جیش کہیں نیبر کی جنبی بچے علیہ افقار قیمی ہے عزل سے تابہ یا بدمسلسل 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 جو سلسلہ ہے وہ مصطفیہ عزل سے تابہ یا بدمسلسل عزل سے تابہ یا بدمسلسل لیکن شیئر جیڑا ہون میں اے جناب نور خونہ من لگا اس لیے اقبال حسین میں ایک بات لکھئے راستہ وہ مصطفیہ راستہ مصطفیہ معصوم چودہ امام بارہ راستہ ایک آہ کہ بھائی چار تے راستے بھی چار معصوم چودہ امام بارہ راستہ ایک پس شیرتے جا رہا بندہ نہ بولیا میں نے گیٹ تیں جانے یا دوکھ رہا سی اگوت ملما گا ڈیچ بھائی جانے وہ مصطفیہ ہے وہ مصطفیہ ہے وہ مصطفیہ ہے شیر سنوڑنا کنے بھائی ذات رسالت مابدی اے پاک میرے سامنے ہے پیش نظر ہے امام الانبیاء شیرت کر رہا کنے بھائی ہے میرے آقا حسن کا نام سنوڑنا کنے بھائی سنوڑنا سنوڑنا واحد برائے خلدے برین واحد برائے خلدے برین واحد جو راستہ ہے وہ مصطفیہ ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا بات ہے؟ یہ الگ بات ہے تعمیر کی تو فیک نہ ہو ورنہ ہر دل میں کئی تاج محل ہوتے ہیں سارے اندھا دل کردائیں نہ آتیں جی پڑیئے پر دل وچ علیہ وقت پر لگدائیں محمد کیا ہے؟ یہ دروازے نو جھانکے جھانپ لائکے اگلے اگلے فیر مارک پنا مگار دی منبوبت دار دروازے یلی نو چھاڑ کے محمد نمتے لگی اگلے آ دینی نہ رہے لو جی ایک شہر میں کسیدے دہور پڑھ کے ایک بند پڑھ کے پڑھے دیں اس کسیدے نو میں ذرا ٹیکنیکلی طریقے نہ سننا چونکہ کسیدہ خانز آ کر جڑے دنوں سمجھ دن بھی کسیدہ کے میں پڑھین دا اسید من چھے چھے مینے لانے یا تیار کرنے یا شیر لکھنے یا طرز یا طرز بھی میری کم از کم ہے کوشی کرنا محذب ہو دیں آج واہ ویلی جی طرز نہ ہو پیڈی پکی طرز اس کسیدے نو میں ذرا ٹیکنیکلی طریقے اللہ نے حلیدہ ایسا رتما بنایا ہی نے جی آجا گے تھے کوئی نظر نہ آیا سلطانی آیا سلطانی صاحب داڑی وڈی ہے لیکن ہے ولایت آرہی داڑی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ساڑھے پنجہ ستہ لاکرہ نہیں ہے سیدی داڑی یہ داڑی بڑی پیارا لی داڑی ہے مودت فی القربہ لی داڑی ہے عشق رسول علی داڑی ہے ولایت امیر المومنین علی داڑی ہے جنہاں داڑی ہیں بھی عشق رسول نہیں محبت حلبیت نہیں مودت فی القربہ نہیں ولایت علی نہیں ایسے داڑی ہیں دمطلق سید عبد الحمید ایک شیر وعدہ ان گھنی داڑیوں پہ مت جانا یہ جراسیم ہے گناہوں کے یادو می دماغ کے بھی جو سر لدہ ہے وہ داڑی آلی لدہ ہے کیوں جیے سبوتی کا ڈشنی نہ رہے یہ کمال ہے واہ بھئی واہ ایک کوش ہے کیا بکی ہے نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا یتبہ بنایا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا یتبہ بنایا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا یتبہ بنایا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا یتبہ بنایا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا یتبہ بنایا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ آیا ہے ہندے دیا جگتے کوئی نظر نہ حضرت امیر مختار پاکہ دا حبدار عقیدہ وچ پاہدار با کردار اگے دشمن دا دربار دربار دے وچ تخت تخت دے تبہ دکردار ابن ابن ازیاد شاہ جی مختار جنہوں دربار چائے لیں قید خانے چکڑ کے ابن ازیاد نے بغیر علیدہ شیعہ ہند جوندنی شیعہ تیمینہ شیعہ 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 ابن رہیم علیہ السلام صنوے کیا کہ اللہ مجھے علیہ کے شیعوں میں شمار کرنا ہندے حضرت ابن رہیم نے حسن علیہ السلام تولے کہ امام زمانت اے علیدہ شیعہ ہندے حضرت امیر مختار بھائی جان کڑیاں پائی ہیں قائد خانے چو نکل کے جدہ درباری داخل ہر کرسی تبیٹھے او علی دا شیر آگا او علی دا تو نکی جی کہلے اللہ دا شیر علی علی دا شیر مختار اللہ بھنگی کرے مختار علی دا شیر آگیا ہنکر کے سینہ تانکے جنب مختار کھلے ابن زیاد بھیگی بلی آگا بٹھا تخت ہوتی مختار سر نیمہ کر فرمایا علی نمیت منیہ میں ہی ہے نا علی نمیت من کے سر نیمہ کرا حیدری پیر علیہ وے سر اچھا رہا دائیں اچھے انہوں منیت سر اچھے ابن زیادہ کہ میں سلام کر گل سنے ہے تو میں شیر پڑھا لگا میں چھوڑ دا کیوں ابن زیادہ دائے مختار میں سلام کر فرمایا وہ ہاتھ وڑ کے پر نمزہ چھوڑا جیسا ہاتھ نہ رسول نے پتران سلام کرا اسے ہاتھ نہ رسول تیرے جیسا چھوڑنو سلام کر سننا 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 ابن زیادہ دائے مختار سلام کر فرمایا ایت نہیں ہو سکدا ابن زیادہ کیا میں قتل کروا دیسنا اسے کیا فرمایا ایوی نہیں ہو سکدا اس نواد نہیں ہکی کیوں نہیں ہو سکدا ابن زیادہ دائے میں قتل کیوں نہیں کرا سکدا میرے کل تخت میرے کل شاہی میرے کل دولت میرے کل فوجہ میرے کل سپاہ میرے کل جلاد میرے کل تلوارا اتنا کچھ ہوندیا میں قتل کیوں نہیں کروا سکدا جناب مختار فرمیدنو کمڑی دیا کمڑیا تین پتہ ہی نہیں میں چھوٹا جیم میرے پیر علی نے منوچا کے اپنی جھولی وچ بہا کے اپنے ہاتھ دی اونگلی علی کنگی بنا کے میرے ونگرے والا وچ پھیر کے تقدیر دے مالک علی نے فرمایا میرا متھا چمکے فرمایا مختار تُو وڈیاں ہو کے ساڑھے ترے لکس تریاسی ہزار دشون مارنے مارے علی فرمایا میں تون مارنا ہے تُو منوں کمیں مار سکدائیں کائنات بدل سکتیے مولاد اور فرمان نہیں بدلیا جا سکدا اور سے پھلے ابن زیاد نے انداز بدلیا بھائی جان اکھ لگاؤ مختار علی علی کرنا چھوڑ دے میں تنوں شاہی دے ساں علی علی کرنا چھوڑ دے میں تنوں شاہی دے ساں این دے جیا جگتے کوئی نظر نہ کتنی اگلنا میں ملا کے پیش کر رہے ہیں این دے جیا جگتے کوئی نظر نہ آئے سطر پھر آ رہی ہے ابن زیاد آدہ مختار علی علی کرنا چھوڑ دے میں تنوں شاہی دے ساں جدا علی دے منکر نے علی دے نوکر نوا کہے علی علی کرنا چھوڑ دے میں تنوں شاہی دے ساں اصل جناب مختار اس لہین دے پاسے ڈے کے فرمے دے پائن تیری شاری شاہی نہ لے جتی میری بھاری ہے علی علی کرنا چھوڑ دے میں تنوں شاہی دے ساں اور اصل جناب مختار اس لہین دے پاسے ڈے کے فرمے دے پائن تیری شاری شاہی نہ لے جتی میری بھاری ہے سچے چھوڑ جھوڑے ملاں مات تیری ماری ہے تیری شاری شاہی نہ لے جتی میری بھاری ہے سچے چھوڑ جھوڑے ملاں مات تیری ماری ہے کہ میں رل جوا گھل جوا اند پیار کو سامان بچ سوچا بچ علی نے وسایا ہے اند جی آجا گی تے کوئی نظر نہ آیا ہے اللہ نے علیدہ ایسا میٹ چو بچے بابِ علی دی ولایت منوا کے حسین علیہ السلام نو نمازی منوا کے شام نو فتح کر کے ہر جملے دے وچ ایک جملہ اندر شام نو فتح اقبال حسین میرا اس جملے نہ لتفاق نہیں جو مولا علی شام نو فتح کرنا ہے سکتے کیلی چیز ہے جس نو علی اللہ نے علی نو بنا کئی کائنات دی تسخیر واسطے بھیجی ہے جدے سامنے کائنات مسخر نہ ہو جائے وہ علی لیکن مولا علی کیل راض آئی جملہ اکھر لگا جیڑی شام مولا علی نے تلوار نو الفتح نہیں کی تھی علی دی دینے ایک خطبے نال فتح گلتے بڑی یوکھی جی خطبہ شرابی دہ دربار جیڑی پیونال قدی نہیں بولی شرابی نال بولی اے ہن ولایتی علی دے تکا دے جیڑی پیونال نا بولے اس نو پیون دی ولایت وستے کے کچھ کرنا پوندائے علی دی ولایت تے بحث نہ کریں علی دہ خرچہ گڑیاکار جیڑی چپ کر کے مدینیوں ٹوری اے اولاد کہن دی آئی جنہا نو کسے مسلمان حاج نہیں پڑن دیتا او پوتر کہن دا جنہا پانی بند ہوئے اولاد کہن دی آئی جنہا دے سینے وچ برچی لگی او پوترہ کہن دا جیڑا بھجدے گھوڑے تو زمین تے مو دے بھار لٹھائے او پوتر کہن دا تجڑی چھتی شارہ وچو نانے دی امت کلو چادرہ منگ دی گئی ہو دھی کہن دی آئی تجڑے دور لٹھائے نو پوتری کہن دی آئی شیئے تے ولایت علی تے بحث نہ کریں میں جملے ایک دو پر نے حتم نہ کریں میرے ایسے دینا اکری ہوگئی میں عزیزہ کل میری حاضری ضروری منزل دور دیئی ولایت علی منوا کے حسین نو نمازی منوا کے شام نو فتح کر کے خدا دیئے دو حجتہ بچا کے خدا دی خدا تے خدا دے رسول دیاں دو امانتہ بچا کے حجت دمانہ بتانے کائنات کی بقا کو حجت کہتے ہیں تجڑی کائنات دی بقا دی بقا بن جائے او سنو علی دی دھی یاد ہے سنو دے پہے میں صدقے کروں خدا دیئے دو حجتہ بچا کے پنجام محملاندہ خرچہ کر کے ترے محمل بچا کے مدینے آگئے میرا عزیز پہ پڑھ دا مدینے نال شاہ صاحب علی دی دھی دے ترے تعلقن تیکا شہر نان کا شہر تساورہ شہر میرے باوہ جی جملہ پڑھ دے نیازے مولا جملہ سنے سخت مہم صاحب پڑھنے ہی نہیں نہ میرے پروگرام ہے جی زندگی کی سخت مصاحب نہیں پڑھنے علی دی دھی جدا نان کے شہر دے بار ہوا ہی نہیں تے درو دیوار تے نگاہ پئی میرے بزرگ فرمین دن اینج کر کے علی دی دھی نے جٹھا ہے پچھیا حجت خدا کو لوں میرا پترے کیڑا شہر ہے فرمایا نان کا شہر ہے نان کا شہر پیکا شہر ساورہ شہر نان کا شہر نہیں سنجھاتا بی بی ادھی میں کو باروں ڈٹھویا مدینے داخل ہوئی ختم میں ایک باند پڑھنے بڑا بزرگا نا پرانا جا باند اکبال اسے انہوں ممبر دے مم دعا مگنا اسی آمینہ کے سرکار داداکرہ ممبر تے کھڑا اباب قبول ہے دعا پہ مگنا شہر اللہ کسے شریف دی دھی نہ اجڑ جائے شریف انہوں دھیوں دے دکھ کھا بین دے شہر اللہ کسے شریف دی دھی دھی کسے دی بھامے تیری بیوی وہ انہوں دکھ نہ دیں اور بالخصوص جنہیں سید دادیاں انہوں دے اترام کرے ہیں کیونکہ پاک نبی دی دھیدہ اے جملہ میں سنے ہیں بی بی فرمینر کہ جو سادات کی بیٹیاں ہیں وہ مجبتول کی بیٹیاں ہیں باو جی میں روایت اچھ پڑھا تیجڑا سیدہ نال بتمیزی کرے وہ ماتم نہ کرے جیڑا سیدہ نگاری کردے وہ زنجیر نہ مارے یہ میری گل یاد رکھے میرے کوئی کتابہ موجود ہے میں شیخ صدوق دی امالی دا مطالعہ کرے ہیں اے اترام سادات پاک نبی فرمایا جس نے سید کو تکلیف دی اس کا مجھ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں اس کی میں محمد شفاعت نہیں کروں گا جس کا میں محمد محمدوں کے شفاعت نہیں کروں گا وہ جندت میں نہیں جا سکتا اے تبلیغ اسرکار دا میمبر اتھی باتا تو تو اللہ سنیے میں عرض کیتا ہے دیش حالکہ سے شریف دی اجڑ نہ جائے اور دی تے دشمن دی بھی یار نہ اجڑے تے پھر دعا کرو کہ دی اجڑ کے حوال خدا نہ کرے دی اجڑ ہی جائے کہ بلا جدہ دی اجڑ کے پیکے بوہتے ہوئے دعا مانگو شلہ پیکے ہیں دے دروازے بند نہ ہو حوصلہ علی دی دی دا پونے دو سال دے بعد جدہ پیکے ہیں دے بوہتے آئیے چالی دروازے تے چالی دروازے بند حضرت عباس دے دروازے دے سامنے کھلو کے دی علی دی کربلا دے پاسے موں کر کے دی ابباس میں کیویں اجڑ کے بلی ہیں اللہ اکبر میں بشمالہ کروں اکمال حسین پھر فطرت دی بات کر کے بند پڑھ لگا دی اجڑ کیا ہوئے نا میں قیفیت پیش کر توڑا کلچر توڑی ثقافت دیاں دی فطرت ہے یہ دی اجڑ کیا ہوئے نا پیکے بوہتے ممبر دی قسمیں اپنا دکھ پیونوں نے دستی بھا میں ماں مر بھی گئی ہوئے نا اپنا دیو دکھ ہو اس اجڑ کیا ہوئے دیو پیون میرا دکھ سنکے مر نہ جائے اپنا دکھ اجڑ کیا ہوئے دی بھائی جانا اپنا دکھ پیون نہیں نہیں دستی بیرامان نہیں دستی مامی ہے تے چاچی تے جیدہ اجڑ کیا ہوئے دی دے سامنے ماں آجا ہوئے نا مرسبر دا بانت روٹو ہیں دے مانو ہانا اللہ کیا دی اماں میں بڑی یاوکھی رہیاں اماں میں بڑی یا تکلیفہ ڈٹھیاں اماں میں بڑے دکھ ڈٹھے نو اجڑائی علی دی دی اجڑ کے محمد دی 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 کبر دی اے نا بکھیے ماں دی کبر نوحان اللہ کیا دی اماں سلام ہوئے نالے کبر تو بہرہ تیرے بابے دے کلمہ پڑن والے امین اتنا ماریا میرے سیر میں چھوڑوی خون پہ آوہدہ ہے اماں میں زخمی ہو کے آئیاں اماں تنہیک زخمہ تو روندی کبرٹ گئی ہے زینب ساری زخمی ہو کے آگئی ہے صدق جاماں اماں نالے مبارک ہوئی تیرے پیو دی نسل بچا کے لے آئیاں زینب نو ماں صدن والا کوئی نو ریاں تیرے حسین دی جوڑی بچا کے لے آئیاں اے نان محمد دی امانتے اماں میرے کل وقت ہویا انا تیرے دوہ پتران دے ہاتھ نان محمد دی کبرتے آ دین وی بچ کی دین دے راکھے وی بچ گینی زینب نو ماں صدن والا کوئی نو ریاں صدق جاماں بس خبائن کرا ختم کرا ترائے وین اقبال حسین اے باو محمد شاہ بخاری میرے دادا استاد جننال میرے باو جی پڑھیں دیا اے ترائے وین علی دی 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 محمد دی 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 کبرتے ہاتھ رکھے جو میں جیوں دی امان جیوں دی دیا نہیں مل دیا انج ماں دی کبر نحان اللہ اے ترائے وین بابری دی دی فرمائے دی امان امان دی گر دی لٹی دی در سلام ہوئی بھلا آنا جنہائی کی تھی توڑے حسین دیر مارا دو جا وین کر کے آ دی امان بھراو موئی دین اب در سلام ہوئی اے شیلہ کے دے شریف و بی بی نتری جوین کی تیمہ دی کبر حل گئی سا روکیا دی امان دربار آوے جرلن والی دی در سلام ہوئی حیرت مندو دربار دنا مائے وڈی سین دی کبر حلی کبر چواد یہ میری دینہ رو مائے بھی چار گھنٹے دربار کھری رہیا جڑا وڈی سین آکھے میں بھی دربار گئیا سلے پاس تی مرشدہ دیا روکیا دیا جڑا دربار چگئے امان چاہو دار اوپو جانے او نا دربار شرابی دو تیڑے نال نہین بھر بھر جائیو بھر جائیں گے خد کے آتے کو بھیڑ باغی دی کے نائی سڑیا نینی حتہ وچ رسیاں پائیا وامے بین چادر یہ دربار گئی یتے کہہ دن بھا کے اممہ میں مدمشنال بول گی رہیا اممہ میں پتھر جلے